نمسکار سبگتہ آپ سبھی کا میں ہوں راجیب ڈھونڈیال سونی پاتھ ریسلر نشا دہیا اور اس کے بھائی کی حتیہ کا ماملہ ہے اور اسی ماملے سے جڑی بڑی خبر مل رہے ہیں آروپی کوچ پاون اور سرچن کو دلی پولیس سپیشل سیل نے حراست میں لے لیا ہے یہ بہت بڑی خبر اس وقت سفلتا ملی ہے پولیس کو اور دلی پولیس کے سپیشل سیل نے یہ کامیابی پاہیے سفلتا ان کو ملی ہے حراست میں لیا گیا ہے پاون اور سرچن کو آروپی کوچ پاون اور سرچن کو حراست میں لے لیا گیا ہے دلی کے دوارکہ علاقے سے حراست میں لیا گیا ہے ہتیا کانڈ کے بعد سے ہی دونوں موقعے سے فرار ہو گئے تھے دونوں پر ایک لاکھ روپے کا سونی پاتھ پولیس نے انعام رکھا تھا اور اب ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور سالے امیت کو گرفتار کیا تھا اور اب سرچن اور پاون کو بھی حراست میں لیا ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے دلی کے دوارکہ علاقے سے ان کو حراست ملیا ہے گروہ کو سونی پتھ میں نشا دھائیہ نشا دھائیہ کی ماں اور بھائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی گولی رگنے سے کھلاڑی اور ان کے بھائی کی تو موقع پر موت ہو گئی تھی لیکن ماں کو اسپتال میں لے جا گیا تھا اور گاؤں خلالپور میں ہی پہلوان سوشیل کمار ریسلنگ اکیڈمی میں اس بارداد کو انجام دیا گیا تھا سموادہ تا جیتیندر شرما ہمار سا جڑ گئے ہیں جیتیندر کتنے بجے یہ گرفتاری یہ خامیابی ملی ہے پولیس کو اور کیسے لیکن دلی پولیس کی سپیشل سیل ٹیم کو اس بارد کی انفرمیشن ملی تھی کہ دونوں مین ایکیوز پاون اور سچین دلی کے دوارکہ علاقے میں چھپے ہوئے ہیں اور اسی انفرمیشن کے بعد دلی پولیس کی سپیشل سیل ٹیم نے دونوں کو دوارکہ علاقے سے دیتین کیا ہے اور اس کے بعد جو اپنی کاروائی کرنے کے بعد جو سونیپت پولیس ہے یعنی ہاریانا پولیس دونوں جس طرح سے پرسوں گھٹنا ہوئی تھی نشا دہیہ کی دوپیر میں دونوں نے ریسلنگ جو ایکیڈمی ہے ششیل کمار ایکیڈمی جو پون چلاتا ہے وہاں پر نشا دہیہ کی اور اس کے بھائی کی گولی مار کر ہرتیا کر دی تھی اور اسی کے بعد تھی یہ دونوں آروپی پر آتے لیکن جنیندر آپ نے بتایا کہ دوارکہ میں کیا کسی کے گھر پر رکے تھے کیا کسی کے یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اس کے بعد ان کو حراست ملیا گیا ہے ابھی اس کے بارے میں پولیس نے زیادہ جانکاری نہیں دیا لیکن پولیس کو اس بات کی جانکاری ملی تھی کہ دونوں ایکیوز ہریانہ میں گھٹنا کو کرنے کے بعد سونیپت میں جس طرح سے انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بارے بھاگ کر کے دلی بھاگ کر کے چھپ کرے تھے پون جو کی ہریانہ میں ہی ججر جلے کے علاقے کا رہنے والا ہے ججر جلے کے پاس یہ گاؤ ہے وہاں کا یہ رہنے والا ہے اور سونیپت کے کھرکھوڑا علاقے میں یہ ایکیڈمی چلایا کرتا تھا پرسوں جب یہ دوپیر کو یہ گھٹنا ہوئی اسی کے بعد سے پون اپنے ساتھی سچن کے ساتھ پرار ہو گیا تھا اور اسی کے بعد سے ڈلی کے دوار کا علاقے میں چھپا ہوا تھا پولیس نے حالانکہ بھی اس بات کی جانکاری نہیں دی ہے کیا کسی ویکٹی نے اس کی چھپنے میں مدد کی تھی یا کسی کے گھر پر چھپا ہوا تھا کیونکہ اگر کسی ویکٹی نے چھپنے میں مدد کی ہوتی یا کسی کے گھر چھپا ہوا ہوتا تو نشطی طور پر پولیس اس ویکٹی کی بھی گرفتاری کرتی کیونکہ کسی بھی اپرادی کو یا آروپی کو اگر چھپنے میں کوئی مدد کرتا ہے تو وہ بھی اسی کرائیم میں انوالمنٹ بلکل وہ بھی کرائیم کا حصہ بن جاتا ہے لیکن پاون اور سرچن کو جتیندر کیا آپ سونیپت پولیس کو سانپھار جائے گا اور کیا ان کو آدھک کاریک طور پر بتا دیا گیا کہ ہم نے ہراست میں لیا ہے ان دونوں کو بلکل دلی پولیس نے ان دونوں کو ہراست میں لینے کے بعد اوفیشل طریقے سے سونیپت پولیس کو اس بات کی سوچنا دے دی ہے اب سونیپت پولیس آئے گی اور دلی پولیس کی جو سپیشل سیل ہے جہاں پر یہ دونوں موجود ہیں ان دونوں کے پاس سے فارمل طریقے سے ہراست میں لینے کے بعد ان کی گرفتاری کرے گی کیونکہ جو گھٹنا ہوئی ہے وہ ہریانہ کے سونیپت دلے میں ہوئی ہے دونوں آروپی وہیں سونیپت کے پولیس کے وانٹڈ ہیں وہیں پر معاملہ درج ہے دلی پولیس کے پاس کیونکہ ان کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر کوئی گھٹنا نہیں رہے لیکن یہ وانٹڈ تھے اس لیے پولیس نے پرویکٹیو ایکشن لیتے ہوئی یہ بہت شکرہ جتنے در آپ کا جانکارے کے لیے لیکن آپ نظر بنا رکھیں تو بڑے کامیابی ملی ہراست ملیا ہے دلی پولیس کے سپیشل سیل نے سچن کو اور پابن کو موسیقی